جی تو اسلام علیکم گائز اچھا یہ ایک بندہ مجھے مچھلی دے گیا اور مجھ سے بڑی مچھلی دے گیا لیکن مسئلہ یہ کہ اس نے مجھے بولا ہے کہ آپ نے میرے لیے ٹک ٹوک ویڈیو بنانی ہے اور چونکہ اب ٹک ٹوک بین ہے تو میں ایسا کروں گا کہ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دوں گا اور اس لڑکے کا میرے پاس نمبر نہیں ہے تو آپ لوگ ایسا کرنا کہ اس ویڈیو کو بس اتنا شیئر کرنا ہے کہ اس بندے تک پہنچ جائے تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ ہاں بھی میں نے اس کے لیے ویڈیو بنائی تھی لیکن چونکہ ٹک ٹک بین ہے تو اس کی یہ مچھلی ضائع تو نہیں کی کیونکہ میں ابھی اگر اٹھوں تو یہ میں ٹھیک سے کھاؤں گا بہت شکریہ یار تم لوگوں کا پیار دکھانے کے لیے تم لوگوں کے سپورٹ کے لیے لیکن اب یوٹیوب پہ یار فولور نہیں ہے وہ بیچارہ بھی سوچتا ہوگا میں مچھلی تو دے گی ہوں لیکن ویوز کوئی آئے نہیں ہے اس پہ تو اس کے لیے مازرت اپراہیم صاحب اور جیسے ٹک ٹک آن بین ہوتی ہے تو میں آپ کے لیے ویڈیو لگا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور مچھلی نہ لے گئے اگر ایسی کوئی چیز یا کوئی گفٹ نہ لے گروہ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن آپ تو بھائی ہو آپ دے گئے ہو یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے لیکن نیکس پہم اچھتنا آپ کیا گئے اگر آپ بھائی ہیں کوئی بھی ویڈیو بغیرہ ہوتی ہے وہ میں آپ کے لیے ایسی بنا دیا کروں گا لازمی نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز لائیں گے کوئی توفہ دیں گے تو میں آپ کے لیے ویڈیوز بنا ہوں گا ایرانی میں جس نے یہ مجھے دیا ہے وہ میرا جم بھی ساتھ میں لگاتا ہے فرینڈ بھی ہے تو اس نے مجھے تین چار بار بولا ویڈیو کا میں نے اس کے لیے ویڈیو نہیں بنائی بنانی تھی بھول جاتا ہے حسن میں جب آپ کوئی دوست وغیرہ یا کوئی ایسا قریبی بندہ آپ کو کوئی کام بولتا ہے تو آپ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے آپ کہتے ہیں چلو دوست ہے کوئی نہیں کر دیں گے تو وہ آج مچھلی اس نے چھوٹے بھائی کے ہاتھ بجھوائی ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ لیلے پر ویڈیو بنا دیں میرے لیے تو میں ویڈیوز کے لیے بنا رہا ہوں دیکھتے ہیں باقی ویوز اگر آ جاتے ہیں تو اس کی قسمت نہیں آتے تو ہماری قسمت کھائیں گے اس کو بیٹھ کے اکی گائز اپنا ہیار دیکھئے گا اللہ عبیس